بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے اور خوشحال ہوں دوستو کسی لکڑھارے کا ایک بندر دوست بن گیا کئی سال تک بندر تو لکڑھارے کے پاس آتا رہا اور کلے وغیرہ کھا کر چاہتا رہا مگر کبھی لکڑھارا اس کے پاس نہ گیا تھا ایک روز بندر نے اسے اپنے ہاں آنے کی دعوت دی تو وہ بھی خوشی سے راضی ہو گیا چند روز بعد لکڑھارا بندر کے پاس پہنچ گیا بندر نے لکڑھارے کو مزے مزے کے بہت سے پھل توڑ کر دی اور لکڑھارا جی بھر کر کھانے لگا جب وہ دونوں زمین پر بیٹھے پھر کھا رہے تھے تو اچانک وہاں شیر آ گیا شیر لکڑھارے کو دیکھتے ہی اس پر حملہ آور ہوا لکڑھارا تیزی سے بھاگا اور بندر بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے در کے موارے اس کی پیچھے بھاگا شیر ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا لکڑھارے کو جب بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا پھر اس کی نظر درخت کی ایک جھکی ہوئی شاخ پر پڑی وہ پوری طاقہ سے اچھل کر شاخ کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کے ساتھ جھولنے لگا بندر کافی پیچھے رہ گیا تھا مگر شیر نے اسے نہ پکڑا کیونکہ وہ انسانی گوشت کھانا چاہ رہا تھا وہ لکڑھارے سے کچھ فاصلے پر رک گیا کیونکہ وہ اس تک نہ پہنچ سکتا تھا بندر جو ابھی تک بھاگ رہا تھا وہ بھی شاخ کے پاس پہنچ گیا جب اس نے دیکھا کہ لکڑھارا شاخ کو پکڑ لٹک رہا ہے تو وہ بھی اپنی نکل اتارنے کی عادت سے مجبور ہو کر لکڑھارے کے ٹانگوں کو پکڑ کر چھولنے لگا وزن زیادہ ہونے سے شاخ بہت زیادہ جھگ گئی لکڑھارے نے بندر کو ٹانگیں چھوڑنے کے لئے کہا مگر بندر نہ مانا شیر کے لئے یہ اچھا موقع تھا اس نے ایک چھلانگ لگائی اور لکڑھارے کے ٹانگوں کو موہ میں دبوش لیا پھر شاخ بھی ٹوٹ گئی تو شیر نے دو چار پنجے مار کر لکڑھارے کو چیر پھار ڈالا اور کھا گیا دوستو اسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کچھ بھی کر لو بندر سے دوستی ماہ تو اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل بٹن کو کلک کرنا نہ ملے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت آسانی پہنچ سکیں